اسلام علیکم ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جینوم آرگنیزیشن جینوم آرگنیزیشن کسی کہتے ہیں یہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سیل کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے ایک سیل کے بارے میں بڑھتا ہے کہ یہ سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوتا ہے لائف کا اپنی جو سیل ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے پروگلیوٹک سیل اور یوگلیوٹک سیل جو پروگلیوٹک سیل ہوتا ہے اس میں فالس نیوکلیس ہوتا ہے پرامینیٹ نہیں ہوتا میں نظر نہیں آتا جبکہ یوگلیوٹک سیل میں ہمیں نیوکلیس نظر آتا ہے پرامینیٹ ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے اندر جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ کس طرح آرگنیز ہیں وہ ہم ابھی بنیں گے سب سے پہلے جینوم آرگنیزیشن کا انٹرڈکشن کرتے ہیں دی اینے اس اسوسییٹیو پروٹینز جو دی اینے ہے وہ پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ایچ دی اینے مالی کیون اسوسییٹیو پروٹین اس کارڈ کروموسوم اور ہر وہ دی اینے کا مالی کیون جس کے ساتھ پروٹین اٹیچ ہوگی اس کو آپ کروموسوم کرتے ہیں یہ کروموسوم کی شیپ جو آپ کا جو جیلیٹک مٹیریل ہے وہ اس شکل میں سیل کے اندر موجود ہے اس میں ہم نے ابھی دو چیزیں پڑی اس میں دی اینے ہوتا ہے اور پروٹین ہوتا ہے اس میں دی اینے اور پروٹین پروٹین اور یہ دونوں کس شکل میں پائی جاتے ہیں کروموسوم کی شکل میں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب قویشن یہ ہے کہ یہ دی اینے کی پیکنگ کروموسوم کی شکل میں کیوں کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی وجہ بات ہے تھی سب سے پہلی کروموسوم is a compact firm that readily fit in cell پہلی کی وجہ یہ ہے کہ کروموسوم ہوتا ہے ایک پچھیدہ شکل ہے پختہ شکل ہوتی ہے جس کو آپ سیل کے اندر فٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے دوسرا it protected DNA from damage یہ DNA کو ڈیمیج سے بھی طرح بچاتا ہے پاس تو آپ سیل نویر کے دوران اگر یہ کروموسوم کی شکل میں نہ ہو تو یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے جس سے آپ کا جنیٹنگ پیگر وہ چینج ہو جائے گا بس نہ ہو سکتا ہے گماری ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد only DNA paired into chromosomes can be transmitted efficiently to both doctor cells and DNA صرف وہ DNA جو کروموسوم کی شکل میں ہوگا صرف وہ DNA یہ بات آپ اور سے سننی ہے صرف وہ DNA جو کروموسوم کی شکل میں ہوگا وہ ہی سیل نویر کے دوران مائک آسیمی آسیس کے دوران آگے ڈاٹر سیل میں ٹرانسفر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا تھا تھوڑا سا انٹرڈکشن جنومی کیا ہوتی ہے اب میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دو طرح کی سیلت ہوتے ہیں پروکیوٹک سیل اور پروکیوٹک سیل میں صرف ایک کروموسوم ہوتا ہے سائٹوپلازم کے اندر ٹھیک ہے وہ بھی سرکولر ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگل سرکولر کروموسوم پرینٹ اندہ سائٹوپلازم اب سائٹوپلازم میں یہ سیل ہے سیل کے سائٹوپلازم میں یہ سارے سائٹوپلازم میں ایک سنگل ڈبل سٹرینڈد سنگل ڈبل سٹرینڈد دینٹ کروموسوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس ریجن میں ہوتا پڑا ہوا اس ریجن کو کہتے ہیں نیوکلی آئیٹ ریجن ٹھیک ہے یہ سائٹوپلازم کے اندر جس ریجن میں پڑا ہوتا ہوتا اس کو نیوکلی آئیٹس میں نیوکلی آئیٹس میں ہوتا لیکن نیوکلی آئیٹس جیسا ہوتا ہے جس کو نیوکلی آئیٹریجن کہتے ہیں یہ جو کروموسوم ہے اس میں پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ارگناتریشن ہے بڑی سیمپل ہے اور اس کا جو دیا میں ہے وہ کسی بھی ہسٹرون پروڈین کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا ہے اب ادھائی لفظ آیا ہسٹرون پروڈین ٹھیک ہے ہسٹرون پروڈین میں نے آپ کو پہلا بتایا یہ چار طرح exemption ہوتی ہیں HEA1 HEA1 HEA2B HEA3 HEA4 ہ pumps سٹرون پروٹینز ہیں اس میں جو دینے ہیں یہ ایک پروٹین کے ساتھ جبکہ یوکروٹین میں ہم پڑھیں گے تو یہ دینے میں ان چار سٹرون پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب سب سے جو اپورٹن فنکشن ہے اس کا جو جینوم ہے وہ کنڈینسٹ ہوتا ہے نیوکریہ بیجن میں ابھی ہم یہ پڑھا کنڈینسٹ ہوتا ہے تو اس کی جو کنڈینسٹ ہوتا ہے جو اس کی کوائلنگ ہوگی اور سوپر کوائلنگ ہوگی وہ اسی ریجن میں ہوگی اب یہ ہم نے ایک لفظ پڑھا سوپر کوائلنگ یہ سوپر کوائلنگ کیا ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کوائلنگ کیا ہوتا ہے ایک بہت 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 انگیز سوپر کوائلنگ کیا ہے سوپر کوائلنگ کیا ہے انگیز سوپر کوائلنگ کیا ہے یہ مزید وائنڈنگ کر لیتا ہے مزید وائنڈنگ کر لیتا ہے اپنے جو خیلق سیم کی تعداد بڑھا لیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں سپر کوائنگ جیسے میں اس کی یہ ڈیگرم بڑھائی ہے یہ ہے کوائنگ مہین کروماسوں کی سمپر کوائنگ جب یہ مزید ٹویسٹنگ کرے گا تو یہ اپنی شیئر پر یہ اس طرح بھی بنا لے گا سیاد سمجھا رہا یہ سمپر کوائنگ ہے یہ ٹویسٹنگ فارمیس کی جتنی زیادہ یہ کرتا جائے گا اتنی زیادہ ٹویسٹنگ بڑھتی جائے گی اور یہ سپر کوائنگ ہوتا جائے گا اب جو سپر کوائنگ ہے یہ بیسیکلی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نیگیٹیو سپر کوائنگ اور دوسری ہوتی ہے پازیٹیو سپر کوائنگ جو نیگیٹیو سپر کوائنگ ہوتی ہے مجھے 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 جگہ کام کیا میں آپ کو دوبارہ در قوائلیں اور سپر قوائلیں بتا رکھوں یہ ہے کرنو رسوم کی قوائلیں ہی بھی سنگ پل ٹھیک ہے اور جب اس کی ٹویسٹین ہوگی جب اس کی سوپر کوائرنگ ہوگی تو یہ کچھ اس طرح کی ہوگی اب میں لفظ سے بولا ٹویسٹ ٹھیک ہے ٹویسٹ کیا ہوتا ہے جدہ یہ ایک وائرنگ ہوئی تھی جدہ یہ دونوں پیر ہے پروسوم کا جدہ یہ میرنج کرتے ہیں اس طرح جتنی ٹویسٹ ہوتی جائے گی جدہ یہ میچنگ ہوتی جائے گی وہ اتنا زیادہ سوپر کوائرنگ ہوتا جائے گا اب اس کی دو ٹائپس میں پڑھی ایک ہوتی ہے نیگیٹیف سوپر کوائرنگ یا پھر لیفٹ ہینڈیٹ سوپر کوائرنگ ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے پازیٹیف سوپر کوائرنگ یا پھر رائٹ ہینڈیٹ سوپر کوائرنگ ٹھیک ہے اب میں اس کی شیئر سے رائٹ ہینڈیٹ کس سرہ ہوتی ہے اور لیفٹ ہینڈیٹ کس سرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کیNIS جو ٹی Episode مجھے شے پوائرنگ اس میں سوتیور کوائرنگ شوگ کی گئی ہے رائٹ ہینڈیٹ رائٹ ہینڈیٹ کس اے اس کی sins فولہ جو بازو ہے this طرف سے کوائرنگ ہوگhilflow اس طرف سے کوائرنگ ہوگhilہ اور دوسری ہے اس کا hedge cave کانٹی وایسوں گھی اس کی جو کوئلنگ ہوگی وہ left handed ہوگی اور یہ فلاک وائز ہے اور یہ انٹی کلاک وائز ہے اس کی کوئلنگ ہوتی ہے اور یہ سپر کوئلنگ ہوتا ہے اور ایک کمپیکٹ شکل آیا تھی آپ کے پاس یہ ہے پروپیورٹس کی چینوم آرگنزیشن نیکس ایکشن میں میں آپ کو پروپیورٹس کی چینوم آرگنزیشن بتاؤں گا اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کو سینٹ کر دوں گا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوا کوئی اس ٹاپکٹس نہ پلی ہو تو آپ مجھے میسج کریے گا تو میں آپ کو مزید اس میں کلیر کر دوں گا ٹھیک ہے سوڈرز